ہمارے معاشرے میں طلاق کو انتہائی معیوب فیل تصور کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں لڑکا اور لڑکی بہت مجبوری میں طلاق کے لیے رضا مند ہوتے ہیں لیکن اگر پاکستان شوویز انڈریسٹری پر نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ یہاں طلاق کو گالی نہیں بلکہ فیشن سمجھا جانے لگا ہے گزشتہ چند برسوں کے دوران شوویز کی چکا چوند دنیا میں طلاق یا الہدگی کا لفظ ایسے پر موٹ ہو کر سامنے آیا ہے جیسے کہ یہ حکومت کی جانب سے ملنے والا کوئی عالی عزاز ہو زیادہ تر فلمی جوڑے شادی کا لڈو کھانے کی کچھ رسے بعد ہی طلاق لینے کے لیے کوشن دکھائی دیتے ہیں اور پھر اس کام کو انجام دینے کے بعد فقریہ انداز میں اس کو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگوں تک پہنچانے کو ہی اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں شوویز کی دنیا میں لف میریج کے رجحان بہت زیادہ ہے لیکن اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں لف میریج کی کامیابی کا تناسب تیس فیصل سے بھی کم ہے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کی محبت میں اندھے ہو کر جلد بازی میں شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن چند سال گزارنے کے بعد انہیں اپنے جیون ساتھی میں بہت سی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں یوں وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کا بغیر سانس لینا بھی گوارہ نہیں کرتے اچانک وہاں چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی پاکستان میں شوویز کی دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو ایسی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں جہاں بہت سے لوگوں نے محبت کی شادیاں تو کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی اور انہیں برہی طرح ناکامی سے دوچار ہونا پڑا گزستہ برس چوبیز انڈسٹری کی ورسٹائل ادھاکارہ بچھر انساری نے ہدایتکار اکوال انساری سے اپنی برسوں پرانی شادی ختم کرتے ہوئے برڈیوسر اور ایکٹر اکوال حسین سے دوسری شادی کر لی اسی طرح اکوال حسین نے اپنی پہلی بیوی اور اینکر فرہ سادیہ کو طلاق دی اس سے قبل گلوکار اور ادھاکار محسین عباس حیدر کی میڈیا انڈسٹری سے وابستہ خاتون فاطمہ سحیل سے شادی آپسی اختلافات کے باعث الہدگی پر منتج ہوئے اس سے پہلے بھی کئی فنکاروں کو شادیاں راست نہیں آئیں اور ان کی بھی طلاقے ہیں ان فنکاروں میں ادھاکارہ نور اور گلوکار ولی حامد ادھاکارہ جانہ ملک اور گلوکار نوان جوید اور ادھاکارہ وینہ ملک اور اسد خٹک بھی شامل ہے ماضی میں ملکہ ترنم نور جہان اور اجازت کی شادی چھوٹی اسی طرح محسین حسین خان اور رینہ رائے فریال گوہر اور جمال شاہ رانی اور سرفراز نوات جوید شیخ اور سلمہ آگا کے علاوہ خیدادکارہ اور ادھاکارہ سنگیتہ کی دو شادیاں میں ناکام ہوئیں نیشو کی انام ربانی سے شادی ناکام ہوئی شکیلہ قریشی اور عمر شریف کی شادی بوری طرح ناکام ہوئی ادھاکار شاہد کی ادھاکارہ بابرہ شریف اور زمرد کے ساتھ شادیاں ناکام ہوئیں زیوہ بیگم کی بھی پہلی شادی ناکام رہی ادھاکارہ بندیا نے اسد نظری سے شادی کی جو چند سال ہی قائم رہ سکی اسی طرح ادھاکارہ سونیا خان اور بابر خان کی لب میریج بھی چند سال بعد ہی ختم ہو گئی ادھاکارہ فیصل کی پہلی شادی بھی ناکام ہوئی ماضی کی معروف ادھاکارہ آریے بیگم کی تین شادیاں ناکام ہوئی ادھاکارہ دردانہ رحمان نے چار شادیاں کی جو تمام ناکام رہی ادھنان سمی خان اور زیوہ بختیار کی لب میریج کا انجام بھی ناکامی کی صورت میں نکلا ادھاکار نمان مسعود اور روج ناصر کی شادی بھی بہت جلد ختم ہو گئی سبہ پرویز کی پہلی شادی بھی ناکام ہوئی نادی آفگن کی پہلی شادی بھی ناکامی پر منتج ہوئی ادھاکارہ سوفی احمد اور سہیل سمیر کی لب میریج کا اقتطام بھی طلاق کی صورت میں سامنے آیا ادھاکارہ نمین وقار نے ڈریکٹر عزفر علی سے شادی کی جو کچھ عرصے بعد ہی ختم ہو گئی کراچس تعلق رکھنے والی معروف موڈل اور ادھاکارہ شہری سروت گلانی اور جویری آباسی کی شادیاں بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ادھاکارہ شمون آباسی نے پہلے جویری آباسی اور پھر حمائمہ ملک سے شادی کی لیکن دونوں بار ناکام رہے ادھاکارہ نرگز کی پہلی شادی کامیاب نہ ہو سکی گلوکارہ فریحہ پرویز کی دو شادیاں ناکامی سے دوچار ہوئی گلوکارہ حمیرہ ارشد اور احمد بٹ کی شادی سن دوہزار چار میں نہایت دھوم دھام سے ہوئی دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن پانچ سال سے ان کے درمیان اختلافات چلے آ رہے تھے جو شدت اختیار کر گئے اور بلاخر دونوں نے راستے جدا کر دیئے اسی طرح ٹی وی مارننگ شوز کی تین ویزبانوں نے طلاقے نہیں جن میں نازیہ خان، شاہستہ واحدی اور مدیہہ ناکوی شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا